نہیں آج جو فیصلہ آیا ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ کانسٹوشنل میجورٹی جو لوگ کہہ رہے ہیں اب کانسٹوشنل مورالیٹی کی آج جیت ہوئی ہے اور میجورٹی مورالیٹی کی کامیابی ہوئی ہے اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے کہ کشمیر ہمیشہ سے بھارت کا ایک اٹوٹ حصہ رہا ہے بھارت کا اٹوٹ حصہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا جو ریلیشنشپ یونین سے اس کو تو آپ ڈینائی نہیں کر سکیں گے اور یہ جو کانسٹوشنل ریلیشنشپ کشمیر سے یونین کا رہا ہے وہ پرمننٹ ہوا ہے جو کانسٹوشنل اسمبلی ڈیزول ہوئی ہے کشمیر کی اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی ایک سمینار میں چیف جسٹس او انڈیا نے کہا ہے میں انگریزی میں پڑھ رہا ہوں کہ پبلک ڈیلیبریشن اب کوسٹن یہ ہے کہ جب آپ ایبروگیٹ کر رہے ہیں سپیشل سٹیٹس پورے سٹیٹ کو کرفیو میں لگا کر تین سو چھپن لگا دیا آپ نے الیکٹر اسمبلی نہیں ہے تو پھر کشمیر نے ڈیلیبریٹ کس نے کیا بتائیے ہم کو کس نے کیا اور بومائی میں فیڈرلیزم کو کہا گیا کہ بیسک سکچر کا حصہ ہے فیڈرلیزم کے معنی یہ ہے کہ سٹیٹ کی ایک آواز ہے اس کا area of competence ہے اس کو complete freedom operate کرنے کا اب پارلیمنٹ کیسا بولے گا اسمبلی کے لیے اور پارلیمنٹ اور کیسے پارلیمنٹ ایک resolution پاس کرے گا جو اسمبلی کو پاس کرنا تھا تو میرے نظر میں تین سو ستر کو جو abrogate کیا گیا ہے یہ violation ہے constitutional morality کا اور جو abrogation ڈیفرکیشن ڈانگریڈنگ ہوا ہے ایک سٹیٹ کا انٹریٹری کا یہ تو بہت بہت دھوکہ ہوا ہے جو ہم نے کشمیری کے عوام کو وعدہ کیا تھا موسیقی